ہلو گئیس ویلکم ٹو گیسٹر سائنس تو گئیس چلیے آج کے دیکھو کہ فیف کا وانسٹ فیڈیو سرو کرتے ہیں تاہیون جیسے ہی اپنے روم میں انٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ٹوئنس اور چونگک سبھی سوئے فی ہیں فطوراں تھی چونگک کے پاس جاتا ہے اور اس کے ٹوئنس کے پاس جاتا ہے اور تینوں کو ہی سیکھ کرتے فی کہنا لگتا ہے اٹھ جاؤ اب چونگک تھوڑا سپر براتا ہے اور پھر سے سو جاتا ہے لیکن تاہیون کے ٹوئنس اٹھ کر پیٹ جاتے ہیں اور امہ کہتے فی تاہیون کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے حق کرنے لگ جاتے ہیں تاہیون دونوں ٹوئنس کے گال پر پیک کرتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر سمائل کرتے فی کہنے لگتا ہے گوڈ ماننگ بوئیس کیا تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اپا کیسے ابھی تک سوئے فی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اپا کو جلدی سے اٹھاؤ اور یہ سن کر وہ دونوں ہی ٹوئنس بہت زیادہ ایکسن کے موڈ میں آ جاتے ہیں اور دونوں ہی جانکو کے ہیٹ کے پاس بہت جاتے ہیں اور پہنچ کر جانکو کو بہت زیادہ اس کے فیس پر سلاپ کرنے لگتے ہیں جانکو گصے سے دونوں کو ہی سائیڈ کرتے فی اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ کر کہنے لگتا ہے آہ یہ کیسی موننگ ہے اور یہ سنتے ہی تاہن سمائل کرتے فی اپنے ہسیبن کی اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے جانگک بہت زیادہ غصے سے تاہین کو دیکھتا ہے تاہین اس کے غصے والے آنکھوں کو دیکھ کر تھوڑا سا تو گھبرا جاتا ہے لیکن تاہین اب بھی سمائل کر رہا تھا جانگک اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے بی بی پلیز تمہیں کیا کر رہے ہو تاہین ہستے بھی کہنے لگتا ہے تمہیں اپنے بچوں کو ہی پوچھو مجھ سے نہیں اور یہ سنکر جانگک ترندی دونوں بچوں کو اپنے باہوں میں لے لیتا ہے اور انہیں بہت زیادہ ٹکل کرنے لگ جاتا ہے دونوں ہی بہت زیادہ کھل کھلا کر ہسنے لگتے ہیں جانگک تاہین کو بھی کھیس لیتا ہے اور اسے بھی ٹکل کرنے لگ جاتا ہے تاہین بہت زیادہ چلانے لگتا ہے دونوں بچے جانگک کے پاس پہنچاتے ہیں اور جانگک کو مارنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اپا امہ کو چھوڑ دو اور یہ کہہ کر وہ دونوں ہی جانگک کو بہت زیادہ مارنے لگتے ہیں اتنے میں ہی تاہن ان دونوں کو ہی الگ کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اپا کو نہیں مارتے ٹھیک ہے نا تم دونوں بہت زیادہ بدماز ہو رہے ہو یہ سنکر دونوں ہی بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور تاہن کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں سوری اممہ اور یہ سنکر ترن تھی تاہن اور جانگک دونوں ہی سمائل کرنے لگ جاتے ہیں اب ٹائم سکیپ ہوتا ہے تاہین اپنے دونوں ٹوئنز کے ساتھ کی جن میں تھا اور یہاں جیمن کے ساتھ بھی باتیں کر رہا تھا جیمن اسے فون پر کہتا ہے آہ تاہین تمہیں کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے تم صبح صبح بریک وچ کیسے بنا لیتے ہو اپنے لیے جانگوک کے لیے اور اپنے ٹوئنز کے لیے اور وہ بھی ٹوئنز کے ساتھ وہ تمہیں پریشان نہیں کرتے تاہین نے فون کو سپیکر پر رکھا ہوا تھا تاہین ترند کہنا لگتا ہے اس پہ پریشانی کیسی وہ میرے ہی بچے ہیں اور جانگوک میرا ہی ہسپنڈ ہے اور ویسے بھی جانگوک کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے لیے میٹس کھانا بنائے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے اور ہماری بچے کے لیے ہمیسا کھانا بناوں اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے اتنے میں ہی وہاں پر جانگوک بہت زیادہ ہے تاہین سپائل کرتے پھر جانگوک کو دیکھتا ہے جانگوک بیبی اس کے گالوں میں پیک کر رہا تھا غصے سے اس فون کو دیکھتا ہے اور جانگوک کہنے لگتا ہے ہی شوٹی تمہیں اتنا زیادہ انٹرفیر کرنے کی سرعت دے یہ سن کر جانگوک بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں انٹرفیر نہیں کر رہا تھا جانگوک پر پھر بھی اور اتنے میں ہی جانگوک کہنے لگتا ہے آہ میں اب فون رکھ رہا ہوں اور یہ کہہ کر ترنت ہی جانگوک کال ڈسکرنے کر دیتا ہے چمن کو اور کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور اتنے میں ہی جانگوک تاہن کے ویس سے اسے پکڑ لیتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے آس کا بریک فرسٹ کیا ہے بیبی اور اتنے میں ہی تاہن اپنے بیبیز کو دیکھتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے بیبیز تم کیا کھانا آپ چاہو گے اور اتنے میں ہی دونوں بیبیز بہت زیادہ ایکسائٹر ہوتے پھر کہہ رہا لگتے ہیں پینکیکس تیکک سمائل کرتے ہیں اور اتنے میں ہی ان کے بیبیز دیکھ لیتے ہیں کہ جانگوک نے تاہن کو کتنی ٹائٹ سے پکڑا ہوا ہے دونوں ہی بیبیز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پاوٹ کرتے ہیں وہ دونوں ہی جانگوک کو کھیجنے لگتے ہیں اور اسے تاہن سے دور کرنے کی کوسس کرتے ہیں جانگوک گستے سے دونوں کو دیکھتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے آہ مونسٹرز تمہارا آخر پروبلم کیا ہے تم مجھے اپنے وائب سے دور کیوں کر رہے ہو اوہ ماں ہے اور یہ سن کر دورنتی جانگوک اور بھی ٹائٹ لی تاہن کو پکڑ لیتا ہے اور کہہنے لگتا ہے نہیں پہلے یہ میرے وائف ہے اور یہ کہتے ہوئے جانگوک تاہن کے چک پر پیک کر دیتا ہے تاہن جانگوک کو اپنے ایلبو سے پوچھ کرتے ہوئے کہہنے لگتا ہے پلیز جانگوک شاٹ اپ اور جاؤ یہاں سے تم پھر سے فائٹ سٹارٹ کرنے لگے میرے بیبیز کے ساتھ یہ سن کر جانگوک اس کہنے ہی والا تھا کہ دونوں ٹوینز بہت زیادہ ایکٹنگ کر رہے لگتے ہیں اور پاؤٹ کرتے پھر رونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اتنے میں ہی تاہن دونوں کو ہی اپنے باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے دیکھو پھر سے یہ لوگ رونے لگے یہ سب تمہارے وجہ سے ہو رہے ہیں یہ سنتے ہی جانگوک کہنے لگتا ہے پلیز تاہن دیکھو یہ دونوں ہی میرے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں اور انہیں تم بتا دو کہ تم میرے ہو اور ان کے بات میں یہ سن کر تاہن کہنے لگتا ہے آہ میں کیا کرو تم لوگوں کا اتنے میں ہی دونوں ٹوینز بہت زیادہ چلاتے ہوئے کہنے لگتے ہیں نہیں امہ ہماری ہے اور یہ کہہ کر وہ دونوں ہی تاہن کو بہت زیادہ حق کانے لگتے ہیں جانگوک دونوں کو ہی اپنے باہوں میں کھیچ کر لے لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں تم میرے ہو ویسے بھی اگر میں نہ ہوتا تو پھر تم دونوں ہی نہ ہوتے یہ سنتے ہی تاہن بڑی بڑی آنکھوں سے جانگوک کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے جانگوک تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو جانگوک سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے سوری سلیپ اپ ڈانگ اور یہ کہہ کر جانگوک سمارک کرنے لگ جاتا ہے تاہن کہنے لگتا ہے تم ان دونوں کو لے کر لیوینگ روپ میں چل جاؤ اور لیوینگ روپ میں جا کر پھر سے فائٹ مت شروع کر دینا جیون پر نہ تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا یہ سن کر درندھی جانگوک بہت زیادہ سمارک کرتا ہے اور کہہ رہے لگتا ہے اوہ تم ایک مافیا کو ڈرر رہے ہو ہے نا یہ سن کر تاہن تھوڑا سا ہر پڑا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے کا جانگوک کو جانتا ہے جو کی گصہ ہونے پر کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن جانگوک اب چینج ہو چکا ہے تاہن کو اس پر بھر ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ تاہن کو کبھی بھی ہارٹ نہیں کرے گا تاہن سمائل کر دیتا ہے جانگوک کہنے لگتا ہے اوہ وائفی دس اس ناٹ ڈان تم نے کہا کہ تم صرف مجھے کھانا نہیں دو گے اور ان دونوں کا کیا اور یہ سن کر تاہن ہستنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے پلیز جاؤ یہاں سے اور یہ سن کر جانگوک درندھی دو میٹس کو اس سارا کرتا ہے دو میٹس وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور دونوں ہی ٹوینز کو لے جاتے ہیں دونوں ہی ٹوینز کو کیری کر لیتے ہیں اور لے جا کر سوفے پر بٹھا دیتے ہیں جانگوک تاہن کو پیچھے سے کس کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تاہن سمائل کرتا ہے اور من ہی من میں سوچنے لگتا ہے آہ میں کیا کروں میں ان لوگوں کے وغیر نہیں رہ سکتا اور ساید یہ لوگ بھی میرے وغیر نہیں رہ سکتے مجھے پتا ہے کہ جانگوک بہت زیادہ دینجرس ہے اور پورے والد کے لیے ایک ڈیویل مافیا ہے لیکن وہ اپنے فیملی کے لیے بہت اچھا ہے وہ میرے لیے اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ہارٹ نہیں کرے گا اور یہ مجھے پتا ہے یہ سوچتے ہوئے تاہن کھانا بنانے لگ جاتا ہے تھوڑ دیر کے بعد سب ہی کھانا کھانے لگتے ہیں اب ٹائم سکیپ ہوتا ہے اب رات ہو چکی تھی دونوں ٹوینز پھر بھی سو نہیں رہے تھے اور بیٹھ کر گہم سی کھل رہے تھے تاہن دونوں کو ہی دیکھتا ہے اور گصہ ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے تم دونوں سو گئے یا نہیں میں تم دونوں سے پریشان ہو چکا ہو تم دونوں اگر نہیں سونے والے تو پھر تم اپنے روم میں جا سکتے ہو تم میرے روم میں نہیں رہو گے اور یہ سن کر ترندی دونوں ٹوینز پاوٹ کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم اپا کے پاس جا رہے ہیں یہ کہہ کر دونوں ہی ٹوینز جانگک کے سٹڈی پہ جانے لگتے ہیں تاہن بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ جانگک ایک میٹنگ میں ہوتا ہے اور جانگک کو بالکل بھی پسند نہیں کہ میٹنگ کے پیچھ پہ اسے کوئی ٹوکے یا پھر ڈسٹرپ کرے تاہن بہت زیادہ ڈر چکا تھا وہ اپنے ٹوینز کے پیچھے واگنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں جانگک کے ٹوینز اس کے سٹڈی کے دروہ سا اوپن کر دیتے ہیں جانگک بہت زیادہ گسے سے اور سوکھ ہوتے پہ دونوں ٹوینز کو دیکھتا ہے دونوں ہی ٹوینز بہت زیادہ ہسنے لگتے ہیں اور کھل کھلا کر ہستے پہ کہنے لگتے ہیں اپا پلیز ہمیں بچا لیجی اور یہ کہہ کر وہ دوروں ہی دور کر جا کر جانگک کے لیپس پہ چڑھ کر بیٹ جاتے ہیں اور تاہن صرف سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاہن بہت زیادہ ڈر چکا تھا وہ جانگک کو دیکھ کر گھوراتے ہوئے کہہ رہے لگتا ہے سوری جانگک یہ لوگ سو نہیں رہے تھے اور جب میں نے انہیں سونے کے لیے کہا یہ دوبارے پاس دور کر آگے میں انہیں لے کر جاتا ہوں اور یہ کہہ کر تاہن بس ان لوگوں کو لے کر وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ جانگک بھی اپنا لیپٹپ بند کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ ہی جانے لگتا ہے جانگک تاہن کے سولڈر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہہنا لگتا ہے کوئی بات نہیں ہم سونے چلتے ہیں اور یہ کہہ کر جانگک دونوں ٹوینز کو اپنے باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور تاہن کے ساتھ ہی بیٹروم میں چلا جاتا ہے دونوں ٹوینز تاہن کو خاک کر لیتے ہیں اور کہہنا لگتے ہیں اوہ ماں آج ہم آپ کے ساتھ سوئیں گے اور یہ سن کر تاہن سمائل کرتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے سائیڈ ہو جاؤ یہ میرا وائف ہے اور میں اسے پکڑ کر سونگا اور ویسے بھی تمہارا تو روم ہے نا تم دونوں اپنے روم میں کیوں نہیں جاتے یہ سن کر دونوں ہی ٹوئنس پائل کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں نہیں ہمیں اومہ کے پاس سونا ہے یہ سن کر تاہن کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جان کو کہنے لگتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں مجھے تمہارے اومہ کے ساتھ یہاں پر کچھ گیمز کھلنا ہے اس لئے تم یہاں سے جاؤ یہ سنتے ہی دونوں ٹوئنس اور بھی زیادہ ایکسن موڈ پر آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں واہو اپا گیمز ہم بھی کھیلیں گے اور یہ سن کر جان کو بہت زیادہ سماک کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے یہ گیمز بچے نہیں کھیلتے نہ ہی تم دونوں کھیل سکتے ہو یہ صرف اومہ اور اپا ہی کھیلیں گے یہ سن کر ترنت ہی دونوں ٹوئنس بہت زیادہ پاوٹ کرتے ہوئے اپنے آمز کو کراوس کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں پر کیوں ہم بھی کھیلا جاتے ہیں اور یہ کہہ کر دونوں ہی تاہن کو حق کر لیتے ہیں تاہن بڑی بڑی آنکھوں سے گصہ کرتے ہوئے چانگک کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیونکہ پلیز چانگک سمائل کرتا ہے اور اپنے دونوں ٹوینز کو اپنے گوت پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا تمہیں سیویلنگز چاہیے جس کے ساتھ تم کھیل سکو ایک چھوٹا سا بھائی یا چھوٹا سا پہن اور یہ سنکر درن تھی دونوں بہت زیادہ ایکسائٹر ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہمیں ایک سیویلنگ چاہیے اور ہمیں ایک پہن چاہیے اور یہ سنکر درن تھی جانگک سماک کرتا ہے تاہن بہت بڑی بڑی آنکھوں سے جانگک کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا جیون پلیز تم میرے بچوں کو یہ بکواس چیزیں مت سکھاؤ یہ سنکر درن تھی ٹوینز کہنے لگتے ہیں نہیں اوما ہمیں ایک سیویلنگ چاہیے اور یہ سنکر داہن گستے سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کوئی سیویلنگ سیویلنگ نہیں آئے گی اور یہ سنکر وہ لوگ پھر سے جانگک کو دیکھتے ہیں جانگک کہنے لگتا ہے آہ مونسٹر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے اوما نے منع کر دیا ہے یہ سنکر وہ لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور دونوں ہی ٹوینز مایوس ہو کر سو جاتے ہیں ان دونوں کے سونے کے بعد جانگک تاہین کو بیکھا کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم آج تھوڑا سا موڈ میں آ جائے اور ان کو ایک سیویلنگ دیتے ہیں یہ سنکر دیورن تھی تاہین بہت زیادہ گستے سے جانگک کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے ایسے سوچنا بھی مت یہ سنکر جانگک ہسنے لگتا ہے اور تاہین کو پیکھ کرتے بھی کہنے لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا بیبی لیت سلیپ ویسے بھی کل سوے مجھے ایک ایمپورٹن میٹنگ پر جانا ہے اور یہ کہہ کر وہ تاہین کے لیپس پر پیکھ کرتا ہے اور دونوں ہی سو جاتے ہیں ان کے بیبیز پہلے ہی سو چکے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی تاہین اور جانگک بھی سو جاتے ہیں یہ سٹوری یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے آپ کو یہ پیاری سی سٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ پر ضرور ہوتا یہ گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ملتی ہوں کل سام چھے بجے تب تک کے لیے stay tuned take care bye bye